قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا ہے بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ ایک مسلمان کے لیے جتنا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اتنا ہی فرشتوں قیامت اور موت کے بعد زندگی یعنی روز آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا انکار بھی ایک شخص کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے قیامت یعنی اس مادی دنیا کی تباہی اور موت کے بعد انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی صاحب یا اکل شخص انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے روکنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے موت انسانوں کے بس میں نہیں ہے نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے مگر آج بھی کچھ ایسے غیر مسلم موجود ہیں جو کہ اس قیامت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بلکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی خدا یا اللہ کی ذات انہیں دوبارہ سے ایک بار پھر سے اکٹھا کر کے ہمیں میدانِ میشر کے اندر اپنے سامنے اکٹھا کرے اور ہمارے ساتھ سزا و جزا کا معاملہ کرے یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے لیکن یہ کم اکل اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسی اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ایک بے جان پانی کے کترے سے پیدا کیا ان میں جان یعنی روح کو پھونکا اور اس کے بعد ان کے لئے موت رکھی جو اللہ کی ذات ان کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے اس کے لئے دوبارہ سے ان کو موت کے بعد زندہ کرنا کونسا مشکل کام ہے اگر ہم انسان اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم انسان ہر لمحہ قیامت کے حالات کی طرح مسلسل بڑھ رہے ہیں جیسے ایک بس اپنی منزل کی طرح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر کچھ مسافروں کو تو اس کا احساس ہے اور کچھ کو منزل پر پہنچ کر یعنی قیامت کے دن کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا احساس اور اس کا یقین ہوگا انسانوں کی عبادی اٹھارہ سو چار کے اندر ایک عرب تک پہنچنے کے اندر دو لاکھ سال لگ گئے لیکن اگلے سو سال کے بعد یعنی انیس سو ستائیس کے اندر یہ ڈبل ہو گئی یعنی دو بلین اگلے پچاس سال کے اندر یہ ڈبل ہو گئی یعنی انیس سو چوہتر کے اندر چار بلین اور آج ہم انسان دوہزار تیس کے اندر ڈبل یعنی آٹھ بلین کے عبادی کو کروس کر چکے ہیں انسان مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور جگہ مسلسل کم پڑھ رہی ہے وسائل دنیا کے اندر لیمیٹڈ ہونے کی وجہ سے مسلسل کم ہو رہے ہیں ہر روز آٹھ سو اٹھائیس میلین لوگ یعنی دنیا کی عبادی کا دس فیصد لوگ سڑکوں پر بھکاس ہوتے ہیں دنیا کی عبادی کا تیس فیصد صرف دو وقت کا کھانا ہی کھا باتی ہے آج بھی آپ اگر اپنے اردگرد ذرا غور کریں تو دنیا کے اندر اس وقت ذرہ تر ترقی آفتہ ملک وہ ہی ہیں جن کی عبادی تھوڑا سا کم ہے یہ انسانی عبادی ہر لمحہ ملٹیپلائے ہو کر ایک خطرناک حد تک انسانوں کی عبادی کو مسلسل بڑھا رہی ہے جن میں سے موت سے ختم ہونے والے لوگ بہت کم ہیں اور اس عبادی کو بڑھانے والے لوگ مسلسل بہت زیادہ تعداد کے اندر دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں اگر یہ معاملہ ایک گھر کے اندر ہو کہ وہاں کے لوگوں کی عبادی تو مسلسل بڑھتی جائے اور ان کی جعداد بہت کم ہو تو وہ اس جعداد کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بن جائیں گے اب ذرا اسی سینیریو کو دنیا کے ہر ایک ملک پر اپلائے کر کے سوچیں کہ جب دنیا کے اندر وسائل مسلسل کم ہوں گے تو لوگ کیسے ایک دوسرے کو زندہ رہنے کے لیے قتل کرنا شروع کریں گے دنیا میں ظلم و ستم کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہر روز اس دنیا کے اندر تقریباً پانچ لاکھ لوگ نئے پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ ہی مرتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھے اس کی نسل مسلسل پھیلے مگر جب یہ حد سے بڑھ جائے گی تو اسے ختم کرنے کے لیے قدرت ہر سو سال کے بعد خود سے مداخلت کرتی ہے قدرتی آفات کی صورت میں مثلا کوئی وائرس، زلزلے، توفان یا کسی جنگوں کی صورت سائنس کو اب تک دنیا کے اندر پانچ بڑی تباہیوں کے ثبوت مل چکے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی مجود ہے جیسا کہ حورت نو علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ اور سائنس اسے ڈوین ایکسٹینشن کے نام سے جانتی ہے جب سمندر کی سطح بڑھنے سے زندگی کا زمین پر تقریباً مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا کچھ تباہی زمین کے ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہوئی مثال کے طور پر آئی سے جب بہت زیادہ برف کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا حصہ تباہی کا شکار ہو گیا یا پھر آج سے تقریباً ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے جب ایک بڑے اسٹرائیڈ نے زمین سے ٹکرا کر یہاں پر مجود تقریباً پچھتر فیصد زندہ آبادی کو مکمل طور پر ختم کر دیا یہ زمین پر اب تک کی سب سے بڑی تباہی تھی لیکن آج کے ٹائم کے اندر انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بلکل ایک ٹائم بوم کی طرح ہے جو ظلم کے بڑھنے کے بعد دنیا اور اس کائنات کی تباہی سے شروع ہوگی جسے مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں اگر ہم ہماری اس کائنات کا مشاہدہ کریں اور اس دنیا کے اندر ہونے والے ہر ایک فیزیکل فینامینا کو دیکھیں تو ہم ایک بات نوٹس کریں گے کہ یہاں پر ہر ایک چیز جو زندہ ہے آخر میں اسے بھی موت آتی ہے کلی بن کر کھلنے والا ایک پھول آخرکار مر جا کر بلکل فنا ہو جاتا ہے ایک بیچ سے شروعات کرنے والے درخت کی بھی آخرکار طبعی عمر پوری ہونے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جانور پرندے انسان اس کائنات کے اندر مجود پلینٹس سٹارز گلیکسیز ہر ایک چیز کے اندر آپ کو بلکل ایک یہی تسلسل نظر آئے گا جو کہ قدرتی عمل ہے آج سائنس اس پاتھ کو مانتی ہے کہ ہماری کائنات کبھی ایک نکتے سے آغاز ہو کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر مسلسل آج بھی پھیل رہی ہے اس کی عمر کے اندر اختلاف ضرور ہے مگر اس کی شروعات پر سب سائنستان متفق ہیں حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان اب تک اس یونیورس کا کنارہ یا پھر اس کا سینٹر پوائنٹ تلاش کرنے کی غلطی میرا مگر اب ان کو بلکل احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات دراصل بلکل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل کے اندر کئی پر مجود ہیں ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف جس بھی ڈریکشن کی طرف دیکھیں تو وہ اس کائنات کا میڈل یا اس کا مرکز ہی بنتا ہے یعنی اس کائنات کا کوئی کنارہ کوئی بھی مرکز مجود ہی نہیں ہے ہمارے لیے یہ لا محدود یا پھر انفینائٹ ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ببل جو کہ ایک بڑے دھماکے سے یعنی بگ بینک سے شروع ہو کر اس سائنس کو پہنچا تو کیا اس کی شروعات سے لے کر اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا جیسے زمین پر مجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخر کار ایک دن اس کا خاتمہ بھی سائنس دان یہ مانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بلکل ویسے ہی اس کا اختتام بھی ہوگا یعنی ایک مقصود ٹائم پر پھیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس نکتے میں واپس چلی جائے گی کہ یہ یونیورس ایک سائف تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ سورج چاند ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے اور سب سے پہلے اس کی وجہ بنے گا ہمارا سورج کیونکہ ہمارے سورج کی بھی ایک طبعی عمر ہے اور اسے پورا کرنے کے بعد اسے بھی موت آنی ہے جب اس کا فیول یعنی کہ ہائیڈوجن ختم ہوگا تو یہ اپنا سائز بڑھا بڑھا کر ایک بڑے دماغے سے زمین پر مجود زندگی کو بھی ختم کر دے گا اپنی موت سے پہلے یہ اپنا سائز اس قدر بڑھا لے گا کہ اس کے آس پاس مجود تمام سیارے اس کے وجود میں سمانے سے پہلے مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے یعنی سائنٹیفیکلی اور لوجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے صرف اور صرف متقبر اور زیدی شخص اس کا انکار کر سکتے ہیں اب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس قیامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزک کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے جس وقت یہ دوزک ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غزب نہ کری ہوگی اور یہ لوگ اس جہنم کے غزب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکری ہوئی ہڈیوں کو ہکٹھا نہیں کریں گے ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کریں اور انسان چاہتا ہے کہ خود سری کرتا چلا جائے کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائیں چاند گہنا جائے سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں بھی نہیں اس کے بعد اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان اپنے رب سے ڈر کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہوگا اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم آد اور سمود کی مثال بیان کر کے اس بحث کو ہی ختم کر دیا کہ ان طاقتور قومہ نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹلایا تھا لہٰذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اور قوم آد کو شدید توفانی آندی سے اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور کو پھونکنے کے بعد تمام پہال اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا یعنی اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومے جن کے بس کے اندر اس عذاب کو ٹالنا نہیں تھا تو آج کا بے بس انسان اس سور کو پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اس سے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے یہ قدرتی تباہی اس وقت قوم آد اور سمود کے بس میں بھی نہیں تھی اور آج کے انسان کے بس میں بھی نہیں ہیں آج کا بے بس انسان خود کو اس تباہی سے بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ زمین اور کائنات کی آخری اور چھٹی تباہی انقریب مستقبل میں آنے والی ہے جس کا ہر لمحہ ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے لیکن افسوس کے انسان آج بھی بے خبر ہیں انہوں نے ماضی کی تباہیوں سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ اپنی کمزور اور ناتوان اجادات کے بلبوتے پر وہ متکبر ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی بسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے ویڈسیپ چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ